پیتہ سنگھ کو اور شاردہ جی کا سواگت کریے زوردار تعلیوں کے ساتھ موسیقی سنگیت کی بھاشا ایسی ہوتی ہے شاہدہ جی کہ آپ چاہے میتھلی کوئی بوجھے نہ بوجھے لیکن من کی بات کو سب سمجھ جاتے ہیں اور اسی لیے آج آپ نے دیکھا کس طرح کا آپ کا سواگت کیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا ہے سب بیہار سے ہیں کتنے ہیں بیہار سے پچاس پرتیشت پچاس پرتیشت تو آج ہم لوگ سنگیت کا سرہ صرف نہیں پکڑیں گے بلکہ ہم فلمی پردے کے ان گانوں پر بھی جائیں گے جو بیہار سے نکل کر وہاں اتنی مدھور دھونوں نہ نچھے اب مجھے تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ کس لیے تالیبہ جی ہے آپ بھی سمجھے گئی ہوں گے شادہ جی میں اپنے شرطان درشکوں کو دل سے پہچانتی ہوں میں نے آج میرے پہنچنے کے پہلے ہی وہ فہرس جو ہے وہ سامنے آئی رہتی ہے میں سوچ کے ہی چلتی ہوں وہاں سے آج بھی سوچ کے رکھا ہی ہے پہلے کچھ چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گی ابھی آواز آ رہی ہے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے روپ میں میں سناوں گی کیونکہ یہ سمیں سمیں سیمیت ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے سامنے میں یہ ایک الگ قسم کا یہ کاریکٹرم آج تک کا بہت ہی اچھا دھیر ہی سے جرور بیٹھیں گے پہلا یہ بھجن ہے تھوڑا الگ قسم کا ہے ہندی اب دھی جو مکس تلسیداز جی کی جو رچنا ہے لوگ بھجن بہت لوگوں نے اس کو گایا ہے کمار گندھر جی نے بھی گایا بہت تو نے اس بھجن کو گایا ہے مجھے بہت پسند ہے بہت پسند ہے یہ بھجن مجھے بہت پسند ہے رگوبر کی سودھی آئی موہے رگوبر کی سودھی آئی گھر سے بن نکلے دولو بھائی موہے رگوبر کی سودھی آئی موسیقی 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 آگے آگے رام چلت ہے آگے 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 رام چلت ہے پیچھے لچمن بھائے ان کے پیچھے چلت جان کے ان کے پیچھے چلت جان کے بپتہ سہی نہ جائی مہے رگوبر کی سودھی آئے مہے رگوبر کی سودھی آئے ساونگر جے مہے رگوبر کی سودھی آئے 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 آئے مہے رگوبر کی سودھی آئے آنگان سے ہی کیا بلکل میرے بڑے بھائی کی شادی تھی تو بھابی نے کہا کہ جب دولھن لے کے آئیں گے بھائیا تو آپ نیگ کیسے مانگیں گی تو ہم نے کہا مانگ لوں گی بھائیا ہے میں نیگ مانگ لوں گی انہوں نے کہا ایسے تھوڑی ملتا ہے لے کچھ گا کے ملے گا ایسے نہیں ملے گا مجھے تو آتا نہیں وہ تو انہوں نے کہا بھائی سیکھ لو دو لائن کم سے کم تو چونکہ میرا مائے کے مِتھلانچل میں ہے میں نے بہت ساری بھائشوں میں گایا ہے پر میں مِتھلا کی ہوں تو انہوں نے کہا کہ اکٹا گیت سیکھ لیا دوار چھکے والا گیت اکٹا سیکھ لیا مطلب دوار چھکنے کا جو نیگ ہوتا ہے اس کا ایک گیت سیکھ لیجئے تو میں نے وہ گیت سیکھا اور اس گیت کو جیسے انہوں نے گایا تھا اس کو میں نے اپنی گائیکی سے ایک الگ انداز دیا میں چاہوں گی کہ جو گاؤں میں اس طرح سے جو گایا جاتا تھا اس کو میں جرور سنانا چاہوں گی اور پھر میں نے جو بدل دیا اور وہاں سے پھر شروع ہو انہوں نے گایا تھا گوھر کیجئے گا دوار کے چھکا ہی نیگا پہلے چھکا ہی او ہی دو لروا بھائیا تاب جائی ہاں وہاں بریا پان ہی دو لروا بھائیا ہمیں سوچا یہ تو بہت ہی بیلمبت میں ہے اسے کیسے ٹھیک کریں ہم اپنے لائک کیسے بنائیں اور لوگ بھی سنیں ان کو بھی سمجھ میں آئے میں نے اس کو ایسے گایا اور یہی میرا سب سے پہلے ایچ ایم بی میں جب ریکارڈ آیا تھا سب سے پہلا گانا یہی ریکارڈ ہے دوار کے چھکا ہی نیگا پہلے چکا ہی او ہی دو لروا بھائیا تاب جائی ہاں کو ہاں بروا پان ہی دو لروا بھائیا تاب جائی ہاں موہا بروا پان ہی دو لروا بھائیا سسوڑ کے کمائی تنا بہین کے دی ام یو دو لروا بھائیا سب دھی ہاں پانا کمائی ہے دولروا بھئیہ اوکچارک آپ کی آپ کا پریشکشن تھا گیت میں کی آپ نے نہیں ہم نے شاستے سنگیت سیکھنا شروع کیا تھا بہت چھوٹی عمر میں پر یہ لوگ سنگیت جو ہے یہ تو گھر میں جیسے چھوٹیوں میں میں گاؤں جاتی تھی زمین سے جوڑی رہی تو گاؤں میں آم کا بگیچا ہے پھر جو لڑکیاں جو آس پاس میں جو اپنے ہاں کہتے ہیں نا گوتیا دیاد تو ان کی جو بیٹیاں تھی ہم سبھی بیٹیاں سب مل کے جاتے تھے گھومنے ایک جگہ دس پندرہ کی جھونڈ میں تو وہیں جیسے آم کے بگیچے میں بیٹھے تو وہیں پر جھومر شروع ہو گیا یا شادی بیاہ کا ماہول ہے تو وہاں پہ ہم لوگ تیاری کرتے تھے کہ بھائی براتی جو آ رہی ہے تو ان کو کیسے کیا کیا گائیں گے ہم لوگ شادیر جی کیا ہوتا ہے کہ آج کل کی جو پیڑی ہے اس کو لگتا ہے کہ جو ہندی فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیدھا گانا گانا شروع کر دیا سب نے ان کو لگتا ہے کہ یہ کتنا انریل ہے دیکھو تو ہالی ووڈ کی فلموں میں نہیں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے کیونکہ یہاں کی سنسکریتی میں ایسا ہوتا ہے آپ گاؤں گاؤں جائیے ہر تیوہار کے لیے ہر موسم کے لیے اور کچھ من نہیں لگ رہا ہے اس کے لیے بھی گانا ہے بلکل بلکل ہر چیز ہو جنم سے لے کے اور مرتیو تک تو گانے سنسکار کے گانے ہیں سنسکار گیت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پر ہمارے ہاں جو بیوہ شادی میں جو سنسکار گیت ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو بارات لے کے آتے ہیں بھگوان رام جب آتے ہیں تو رام لکشمن بھرت شترگن چاروں آتے ہیں اور ہمارے وہاں مطلانچل میں جو ہے ایک ودھ ہے ایک رسم ہے اس کا نام ہے اٹھنگر جس میں دھان کوٹنے کا ورسم ہے اور وہ جو دھان کوٹا جاتا ہے اس کے اندر ایک بات نہیں تھا کہ یہ ان کے سواست کی جانچ کرنے کا ایک طریقہ تھا ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں کی نہیں ان کو مطلب ہاتھ پیر ٹھیک ہے کی نہیں کیونکہ آٹھ لوگ مل کے اٹھنگر کوٹیں گے دھان کوٹیں گے اور وہ جو دھان جو بھوٹے گا تو اس کے اندر سے وہ چاول چوننا ہے ان کو آٹھ چاول اور کیسے چونیں گے اگر آنکھ ٹھیک ہے تب ہی چون سکتے ہیں اس کے لئے ایک گیت ہے موسیقی آجو دھانو کھوٹاؤں چارو برواسے آجو دھانو کھوٹاؤں چارو برواسے چارو برواسے چارو برواسے چارو برواسے چارو برواسے بانی کھنی بر ایلا ابدواسے بانی کھنی برواسے چارو برواسے موسیقی 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 چارو برواسے آجو دھانو کھوٹاؤں چارو برواسے آجو دھانو کھوٹاؤں چارو برواسے موسیقی تب جب اکھری موسر چلے گا آپ کے ہاتھ سے تب کی بہیاں کی رپ کل بالک کی بہیاں کی رپ کل بالک بوجب اکھری موسر آبا سے آہو بوجب اکھری موسر آبا سے آج دھنوا کھوٹا ہوں چارو بروا سے آج دھنوا کھوٹا ہوں چارو بروا سے چارو بروا سے چارو بروا سے آج دھنوا کھوٹا ہوں چارو بروا سے آج دھنوا کھوٹا ہوں چارو بروا سے موسیقی تو مطلعہ کے لوگ کے لیے لوگ ہیں جو پورے دنیا میں پورے تینوں لوگ کے جو ایشور مانے جاتے ہیں شریرام ان کے لیے بھی گاری گا سکتے ہیں گاری گا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی رسم کا حصہ ہے یہیں پر ہو سکتا ہے لیکن یہ بتائیں کہ فلموں کی شروعات کیسے ہوئی کیسے آپ کو پہلی بار ہوا کہ آپ اب فلم میں بھی گانا گئیں وہ بوجھپوری فلم میں تو میں نے پہلے بھی گایا تھا پر ہندی فلموں کی بات ہوئی تو میرا ایک مہاکوی ودیع پتی کی رچناؤں کو میں نے گایا تھا بہت بڑے دل کے قریب ہیں میرے وہ گیت تو اس میں وہ گیت اتنے اچھے تھے ودیع پتی کی آٹھ رچنائیں تھی اور اس میں پوری پورا جو ریکارڈ تھا LP ریکارڈ وہ 83 کی بات ہے وہ وہ پورے ہندی میں پنڈیت نریندر شرما کی کمنٹری تھی اس میں اور ہندی کمنٹری سے وہ لنک اپ تھی پوری آٹھو گانے وہ تارا چند برجاتیا جی اور راج کمار برجاتیا جی نے سنا تھا انہیں بہت پسند آیا تھا وہ میرا اور میری وہ گائی کی تو انہوں نے ایک پتر لکھا تھا یہ بڑے سوہبھاگی کی بات ہے وہ ایک پتر آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ آپ کی گائی کی ہمیں بہت پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے فلم جو آنے والی ان دنوں پیار کا وردان کر کے یہ فلم کا نام تھا جو بعد میں میں نے پیار کیا ہو گیا پیار کا وردان ہونا تھا تو بعد میں پھر بدل گیا تو ہم نے میرے لئے بہت بڑی بات تھی کہ وہاں سے بولہت آنا بہت بڑی بات تھی ان دنوں ہم نے ہم لوگ یہاں آئے اور آنے کے بات یہاں ایک سٹنگ ہوئی رائشری پروڈکشن میں وہاں سب نے میرا گانا سنا اور میں نے ایک گانا گمپوز کیا تھا وہ گانا جب ان لوگوں نے سنا شویتا تو اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ یہی گانا جو ہے اس کا آدھار ہم لوگ لیں گے اور اس پر ہی وہ گانا ہم لوگ بیس کریں گے اور یہ گیت اسد بھوپالی جی نے لکھا تھا تو ابھی وہ سنائیں گے اب آدمی سنائیں گے میں دو لائن بھو گانا گنگناتی ہو جو میں نے وہاں گنگنایا تھا وہ بھوش پوری میں ہے کچھوں نہ بول بچائے کون سجادہ کنی کا کسور تنی اتنے بتا دا کنی کا کسور تنی اتنے بتا دا یہ ہی گیت تھا وہ اور یہ بھوچبوری میں تھا اور یہ کمپوشن تھا ہم نے اس کو بنایا تھا اور یہی گیت جب اسدبوپالی جی نے لکھا کہے تو اسے سجنا تو فلم کا ایک الگ ہی چارم اور وہاں کی دھونے اور اس کی جو فنشنگ ہوتی وہ ایک الگ طریقے کی ہوتی ہے دیکھئے وہی گیت کہے تو اسے سجنا کہے تو اسے سجنا یہ توری سجنیاں پھگ پھگ لیے جاؤں توہری بلائیاں میں پھگ پھگ لیے جاؤں توہری بلائیاں مگل اپنی دون میں مگل اپنی دون میں رہ مورس ریاں پھگ پھگ لیے جاؤں توہری بلائیاں میں پھگ پھگ لیے جاؤں توہری بلائیاں موسیقی پھگ پھگ لیے جاؤں توہری بلائیاں موسیقی 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 پدریاں سی بارسوں پدریاں سی بارسوں گھٹا بل کے چھاؤ جی یا تو یہ چاہے تو اے انگ لگا لاجن گوڑی موری رو کے پدریاں پگ پگ لیے جاؤ پہری بلائیاں میں پگ پگ لیے جاؤ پہری بلائیاں میں جگ کی کوئی ریت نہ جانو مہین جگ کی کوئی مہین جگ کی کوئی ریت نہ جانو مانگ کا تو ہے سیندور مارا پہری بلائیاں پگ پگ لیے جاؤ مہین جگ کی کوئی مہین جگ کی کوئی مہین جگ کی کوئی لیکن ساہت کے حساب سے لوگ کے حساب سے کہیں پر پیچھے ہٹتے جا رہے تھے کہیں پر اس میں ایک طرح سے کہا جائے تو میں ان گانوں کو نہیں یہاں پر لارہی ہوں اس شرینی میں جو لوگ پریے ہوئے اور تھوڑا فاسٹ دھون تھا بلکہ وہ جہاں پر اشلیلتہ زیادہ حاوی ہو رہی تھی وہاں شاردہ سے ایک ایسا نام اس پردیش کے لئے ہوا جو اس سے اچھوٹے رہتے ہوئے بھی لوگ پریتہ لے کر آتے تھے یہ تو ہماری قسمت سو بھاگی ہے ہمارا اور لوگوں کا اتنا پیار ہمارے لیے ہے جو سب سے بڑا ہمارے لیے اپہار رہا ان کی وجہ سے ہی ہماری پریڑنا یہ بنی رہی اگر ہمیشہ اچھا گائیں ہمیشہ ہم نے اسی پر دھیان دیا کہ اچھی چیز گائیں جس سے ہمیں اچھا لگے اور ہمارے سننے والوں کو اچھا لگے کچھ پریڑنا ملے ہماری آنے والی پیڑھی کل کو یہ نہ سوچے کہ ہمارا جو لوگ سنگیت ہے وہ ہماری سنسکرتی جو ہے وہ ایسی ہے جو آپ نے اشلیل کی بات کہی کیونکہ اگر ہم نہیں اگر کوئی آگے بڑھ تو اس لئے ہم نے کبھی کوشش نہیں کیا سی اور آج تک آپ سبوں کا پیار بنا ہے یہ آشرباد بنا ہے اس سے بڑی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن اس لئے ایسا نہیں ہے کہ اگر سنجیدگی ہے تو سب سیریز گانے کار رہے ہیں اگر آپ تار بجلی سے پتلے ہمارے پیا گائیں گی تو اس میں ایک بدماشی کا بھاؤ بھی آ جاتا ہے ضرور ضرور ہر جگہ پر ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گیتوں میں میں نے کوشش کی ہے کہ فوک کو میں نے چھوڑا نہیں ہے کوشش کیا ہے میں تار بجلی جرور گاؤں گی اس کے پہلے میں ایک وہ چاہتی تھی ضرور آپ دیکھیں گے گاؤں کی تار بجلی پر اس کے پہلے اس کے پہلے کچھ اور گا رہی ہوں آپ کو اچھا لگے گا پٹنا سے پٹنا سے پٹنا سے بائدہ بلائی دا وہ نجرا گئی نگویاں پٹنا سے بائدہ بلائی دا وہ نجرا گئی نگویاں نجرا گئی نگویاں نجرا گئی نگویاں پٹنا سے پٹنا سے بائدہ بلائی دا وہ نجرا گئی نگویاں موسیقی 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 پور بھی بطنیاں اوہ سن سچا ہوں پائدہ اوہ نجرا گئی نی بھییاں اوہ نجرا گئی نی بھییاں پتنیاں سے پائدہ بلائیں گا اوہ نجرا گئی نی بھییاں اوہ نجرا گئی نی بھییاں پتنیاں سے پائدہ بلائیں گا اوہ نجرا گئی نی بھییاں پتنیاں کے جہاں جس سے اوہ نجرا گئی نی بھییاں ایکٹ کے تحت جب یہ جو لوگ ہمارے ہاں سے بلٹن کی ڈریس میں گئے تھے اور ان کو وہاں لے گیا گیا تو ابھی ڈیڑھ سو ڈھائی سو سال پہلے لوگ گئے اور وہاں بس گئے مہارشت میں سورنام میں ہر جگہ ان کی پریاؤں نے ان کی جو پتنیاں تھی ان کی اکشا ان کی آشا کہ جب تم لوٹنا تو یہ کر کے یہ میرے لئے لانا وہ لانا میرے لئے یہ ہے ان کو کیا بتا تھا کہ وہ جو جا رہے ہیں وہ تو وہیں رہ گئے پنیاں کے جہاں جسے پلٹنیاں پانیاں پیاں پنیاں کے جہاں سے پلٹنیاں پانیاں پیاں لے لے آئی ہاں ہو پیاں سندور بانگاں کے پیاں سندور بانگاں کے سندور بانگاں کے سندور بانگاں کے لے لے آئی ہاں ہو پیاں سندور بانگاں کے لے لے آئی ہاں ہو پیاں سندور بانگاں کے موسیقی موسیقی پانیاں کے جہاں موسیقی پلٹنیاں پانیاں ایسا بہت سارے پردیش ہیں میں نے شروع میں سندور کی بات کہی اور انت میں بڑی چھوٹی سی چیز ہے جس کے ابحاؤ میں شرنگار ہی سونا ہو جائے گا کہاں کہاں کا ہے وہ تو اب سمجھ ہی جائیں گے موسیقی 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 پیانا دیا بیہار سے ہو لیلے آئی ہاں ہو پیانا دیا بیہار سے ہو لیلے آئی ہاں ہو پیانا دیا بیہار سے ہو لیلے آئی ہاں ہو پیانا دیا بیہار سے ہو لیلے آئی ہاں ہو لیلے آئی ہاں ہو لیلے آئی ہاں ہو لیلے آئی ہے ایک ہی پردیش کے اندر رہتے ہوئے بہت زیادہ انتر ہے اچھا مثلا کے تھوڑا سا لیکن لگتا ہے یہاں اکٹا جگہ چھے جہاں بھگوان راموں کے گائر پڑھ سکے چھے جو نہیں سمجھے ہوں گے ان کے لئے میں بول رہی ہوں کہ ایک ہی میتھلانچل ایسی جگہ ہے جہاں بھگوان رام کو بھی گالیاں پڑھتی ہیں ان کے پورے پریوار کو گالی نہیں ہونے پر دکھ ہوتا ہے گالی دو بھائی گالی دو ایسا کہتے ہیں لوگ رام جی سے پوچھا جنک پل کے ناری بتا دا بابو آ لوگو باتیت کا ہے گاری بتا دا بابو آ لوگو باتیت کا ہے گاری بتا دا بابو آ رام جی سے پوچھا جنک پل کے ناری بتا دا بابو آ لوگو باتیت کا ہے گاری بتا دا بابو آ لوگو باتیت کا ہے گاری بتا دا بابو آ بابو آ لوگو باتیت کا ہے گاری بتا دا بابو آ لوگو باتیت کا ہے گاری دیکھن نا چھوٹا نا دیکھن نا پاکدار خائے بھار تھاری بتا نا بابو آنے لوگو آنے دیت کا ہے گاری بتانا بابوکا لوگوں میں دیکھتا ہے گاری بتانا بابوکا راجہ دس رت جی پہلن اوشی آرے راجہ دس رت جی راجہ دس رت جی پہلن اوشی آرے ایک ٹام راد پر ایک ٹام راد پر تیر تیر گناری بتانا بابوکا لوگوں میں دیکھتا ہے گاری 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 بتانا بابوکا وہ بتانا بابوکا وہ بتانا بابوکا یہ گزب کی پرمپرا ہے وہاں پہ اور حالانکہ وہاں پر ایک اور بدلاو ہوتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ شادی کے آگے کہ بات کو یاد ہی نہیں کیا جاتا ہے جنک پور میں کبھی بھی کہ اس کے بعد کیا ہوا وہ کوئی نہیں سوچتا ہے شادی ہو گئی بس سیتا جی کی رام جی کی وہاں پر ہے اب تو ہم وہ والا گانا جو ہم کہہ رہے ہیں بہت مزہ لے کر بہت الگ انداز آپ کا اس میں دکھا تھا بلکل میں تو جس گانے کی بات شویتا کر رہے ہو آپ جب میں نے نام سنا نا فلم کا گینگ ساب بھاسے پور میں در گئی تو ہم نے سوچا کہ یہ تو مار دھار پتہ نہیں کئی اسی فلم اس میں میرے لائک کون سا گانا ہوگا میں تو تھوڑا دوسرے انداز کی چیزیں گاتی ہوں اس میں میرے لائک کون سا گانا ہوگا پر جب گانا سنا تو اچھا لگا اور اس کو گایا ہے تھوڑا سب وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں موسیقی تار بجلی سے پتلے ہمارے پیا تار بجلی سے پتلے ہمارے پیا اور سانسو بتا تو نے یہ کیا کیا اور سانسو بتا تو نے یہ کیا کیا تار بجلی سے پتلے ہمارے پیا بجلی سے پتلے ہمارے پیا اور سانسو بتا تو نے یہ کیا کیا اور سانسو بتا تو نے یہ کیا کیا سوکھانے پیا سوکھانے پیا سوکھانے پیا بجلی سے پتلے ہمارے پیا کچھ کھاتے نہیں ہے ہمارے پیا اوری بھوج بتا تو نے یہ کیا کیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا کھاتے دھو راج ست لے ہمارے پیا مارا دھکا نہ اٹھ لے ہمارے پیا اورے باپو بتا تو نے یہ کیا بیا اورے باپو بتا تو نے یہ کیا بیا یہ کیا بیا گلا بی چچا کی کیاری میں کاتا برا نہ اٹھ لے ہمارے پیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا اوری سانسو بتا تو نے یہ کیا کیا اوری بھوجی بتا تو نے یہ کیا کیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا تار بجنی سے پتلے ہمارے پیا اچھا ایک ہوتا ہے پتلا کہنا اور ایک ہوتا ہے تار بجنی سے پتلے یہی چیز ہوتی ہے کہ جو شبد وہاں کے ہوتے ہیں اس کا کوئی ایک پریائے واچی ایک سنگل شبد کا نہیں ملے گا دو تین شب سے پورے سینٹنزیں سمجھانا پڑے گا آپ کو لگا تار بجنی کے میں پتلے ہوں لیکن ہم اپنا آپ یہاں پر جتنے ترے کے رنگ بکھڑ سکتے تھے وہاں پر ہم سب سمیٹ رہے ہیں اسے لیکن انت میں پھر جو آپ کی دل کے قریب کیونکہ آپ ہماری فرمائش پوری کر رہی ہیں تب سے جو آپ کے مند سے بہت قریب رہتا ہو جو آپ اکیلے میں بیٹھ کے گنگنانا پسند کرتی ہوں ہم اس کے ساتھ ہی انت کرنا چاہیے ایک تو میں نے گا لیا ہو کہیں تو اسے سجنا مجھے بہت پسند ہے وہ گانا اور ایسا تو بہت ساری چیزیں ہیں ہلکا پھلکا تو یاد رہتا ہے نہیں تو جو من چھٹکے کی چھٹکے بعد نہیں گائے جاتے ہیں نہ سنے جاتے ہیں چھٹکے بدلے دو لائن میں اس کے بعد جو ہوتا ہے نا ساما چکے وا تو وہ ایک دو لائن میں وہ گا دوں گی چونکہ ابھی وہ چل رہا ہے اور پورنیما کے دن جو ہے وہ ساما چکے وا کو وہ سارجن کیا جاتا ہے وہ آئی بہن کا وہ تیوہار ہے اور چھٹ کے سبح کے ارگ کے دن سے ہی وہ شروع ہوتا ہے ساما چکے وا تو ابھی وہ اتنا لائٹ میں نہیں آیا جتنا چھٹ آ گیا کیونکہ ابھی سٹیٹس جو ہے نا اس کو پانے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے ابھی چھٹ جو ہے گلوبل ہو چکا بے شوک ستر پر چھٹ مناتے ہیں ہم لوگ سب کو بہت خوشی کی بات ہے یہ اور ساما چکے وا بھی بہت ہی سندر پر تیوہار ہے ہم لوگوں کا تو اس کو میں گاؤں گی اور بہت خوشی کی بہت خوشی کی بہت بہت خوشی کی 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 بہت خو مجھے تو لگ رہے کہ اسے ابھی تو چرم پر پہنچ رہے تھے سب لیکن بہت دنیواد آپ کا آپ اس منچ پر ساتھ میں تعلی بجائی گا ایک لائن میں سن مجھے تو لگ رہے کہ اس لرے کہ اس لرے کہ اس لرے کہ اس لرے تھے سب لیکن رہے تھے اے جی رسوا سے پارے گئی لے کھولا دریان تانی تاکنا بلا ہمارے ہو دیا تانی تاکنا بلا ہمارے ہو دیا تانی تاکنا بلا ہمارے ہو دیا ہمارے گیتوں کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ درد کی سوگات سینے سے لگانا بھی کلا ہے اشر کی برسات میں ہس کر نہانا بھی کلا ہے کیا ہوا جو چند میرے پیر میں چوبے ہوئے ہیں یوں ویتھا کو گیت گاگا کر سجانا بھی کلا ہے دھنیواز بہت بہت دھنیواز شاہردہ مام آپ کا اور پوری ٹیم کا بہت بہت دھنیواز سائتیاج تک کس منچ پر آنے کے لیے شاہردہ موسیقی